السلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو میرے چینل کیوٹ پیٹس کٹن گرمی بھی ہے اور موسم بھی خوشک ہو رہا ہے تو گرم اور خوشک موسم میں جہاں کیٹس و کٹن کو دوسرے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کٹن دن بہ دن بھیک ہوتے جاتے ہیں اور ان کے ہیئر فال کا مسئلہ بھی بڑھ جاتا ہے ان کے فر تیزی سے چھڑنا شروع جاتے ہیں ان کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کو آپ گھر میں آسانی سے حل کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گی ویورز اگر کٹن گرمیوں کے موسم میں پانی کم پی رہا ہو یا بالکل ہی نہیں پی رہا ہو تو اس صورت میں اس کو ہیئر فال کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور کٹن بھی دن بہ دن کمدور ہو جائے گا کیونکہ باڈی ٹمپریچر ہائی ہونے کی وجہ سے آپ کے کٹن کے اندر ویکنس ہوگی وہ کھانا پینا بھی کم کرے گا اور اس صورت میں شیڈنگ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے ویورز جب بھی آپ اپنے کٹن کو کھانا دیں تو ساتھ میں صاف اور تازہ پانی کا بال ضرور اس کے قریب رکھیں تاکہ آپ کے کٹن پانی بھی پیئیں اگر آپ کا کٹن پانی نہیں پی رہا ہے تو اس کو سرنج کے ثرور ضرور پلایا کریں اور ہو سکے تو دن میں ایک دفعہ ORS ملا کر اسے پانی ضرور دیا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کٹن کی صحت اچھی رہے اور اس کے بال بھی تیجی سے بڑا شروع ہو جائیں تو اپنے کٹن کو ہیلڈی اور فلفی رکھنے کے لیے آپ اس کی غزہ کا لازمی خیال لکھیں اس کی غزہ میں ایسی چیزیں شامل ہوں جو اس میں پروٹین منرلز وائٹیمنز اور اومیگا تھری اور سکس شامل ہوں جب کٹن دو ماہ کا ہو جائے تو اسے چکن وائل کر کے چکن کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے یخنی کے ساتھ ضرور دیا کریں چکن کے اندر پروٹین کے وافر مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کے کٹن کو ہیلڈی رکھے گا اور اس کو ایکٹیو رکھے گا اور یخنی کے اندر منرلز موجود ہوتے ہیں جو گرمیوں میں اس کو ایکٹیو رکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے کٹن کی غزہ میں ہائی کالیٹی کٹن فوڈ ضرور شامل کریں کٹن جیلی فوڈ اور کٹن وائٹ فوڈ کے ایک یا دو چمچ اپنے کٹن کو ڈیلی ضرور دیا کریں ان میں انرڈی پیدا ہوتی ہے وہ ایکٹیو رہتے ہیں اور اس کے بال بھی تیجی سے گروہ کریں گے کیونکہ اچھے کالیٹی کے کٹن فوڈ میں فیٹ، منرلز، کاربو ہائیڈریٹ وائٹیمنز اور اومیگا تھری اور سکس شامل ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کٹن کو ہر موسم میں ہیلڈی رکھیں گے ان کو ایکٹیو رکھیں گے اور ان کے فر بھی تیجی سے گروہ کریں گے پشن کٹن یا جن کے فر لانگ ہوتے ہیں وہ کٹن خاص طور پر گرمیوں میں ہیٹ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں جب گرمی بہت تیز ہوتی ہے تو بہت پیچینی اور گھبرات محسوس کرتے ہیں اور اس صورت میں وہ کھانا پینہ بلکل چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دن بہ دن کمزور ہوتے جاتے ہیں اور ان کے بال بھی تیجی سے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں ہیٹ سٹریس سے محفظ رکھنے کے لیے کٹن کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں وینٹیلیشن اچھی ہو ہوا پاس ہوتی ہو اور ڈائریکٹ سورج کی شوائیں نہ آتی ہوں کٹن کا اگر اسٹرومک اپسیٹ ہو جائے اسے ڈائریا یا وومیٹنگ وغیرہ کی کمپلین آ رہی ہو تو اس صورت میں بھی کٹن کافی کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے جسم میں الیکٹرولائٹ یا نمکیات کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کٹن کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بال بھی تیجی سے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں فوراں او آر ایس ملا کر پانی میں اس کو وقفے وقفے سے پلاتے رہیں اور دہی میں پانی ملا کر اس کو دیں تو اس سے بھی اس کو کافی فرق پڑے گا دنیوں میں ایک بڑا مسئلہ ٹک اور فلیس کا بھی ہے اگر کٹن کے ٹکس یا فلیس ہو جائیں تو کٹن کا وزن تیجی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بال بھی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس مسئلے سے بچنے کے لیے آپ کٹن کو ٹکس اور فلیس کا اسپری کروا سکتے ہیں یا پھر ٹکس اور فلیس شیمپو سے اس کو بار دلوا سکتے ہیں جو بچ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کٹن ہیلتی رہے فلفی رہے تو اس کو ہر تین مہینے کے بعد ڈی وارم ضرور کروائیں ڈی وارم کروانے سے اس کی پیٹ کے اندر جو پیرسائٹ ہوتے ہیں جو کیڑے ہوتے ہیں جو وارمز ہوتے ہیں مکل ہو جاتے ہیں اور اس کی صحیح بھی اچھی رہتی ہے اور اس کے بال بھی تیزی سے گروہ کریں گے تو ویورس یہ تھا میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا ٹیک کیئر